بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزید فی العمر إلا البر ناظرین نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں دو چیزوں کی حقیقت اور اہمیت بیان فرمائی ہے ایک ہے وہ جس کو ہم دعا کہتے ہیں دعا کی اہمیت کی ہے دعا سے کیا انقلاب پیدا ہوتا ہے دوسری چیز ہے نیکی چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو نیکی کے اثرات کیا ہوتے ہیں زندگی پر اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دو باتیں بیان فرمائی ہیں پہلی بات سرکر عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائی کہ لا يرد القضاء الا الدعا کہ تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی روک نہیں سکتی تقدیر میں کوئی تبدیلی کوئی چیز نہیں کر سکتی الا الدعا مگر وہ دعا جو ایک بندہ اپنے پروردگار کے سامنے دونوں ہاتھ سا کر کرتا ہے آپ لوگ بھی سنتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے اور حقیقت ہے یہ کوئی محابرہ نہیں ہے یہ لوگوں کی کوئی اپنی منغرد بات نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ تقدیر میں ایک چیز رکھی بھی ہوتی ہے کہ فلان کام فلان ہوگا فلان جگہ وہ ہوگا لیکن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گیراتا ہے بیل بلاتا ہے پورے درد اور کرب کے ساتھ پروردگار سے معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی ایک ایسی چیز مانگتا ہے جس کے بارے میں تقدیر میں وہ چیز نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے اس کی تقدیر میں تبدیلی فرماتے ہیں اور ظاہر ہے کہ تقدیر میں وہ دعا بھی ہوگی کہ اس کا دعا کرنا بھی ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دعا کی تاثیر کیا ہے آدمی دل کی گہرائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہیت کے ساتھ خوش اور خضو کے ساتھ ایک سوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگا کر ڈرتے ہوئے روتے ہوئے بلکتے ہوئے آجیزی کے ساتھ پروردگار سے اپنی مجبوری اور بیبسی کو بتا کر اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی چیز مانتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے لکھاوا ہوتا تو ہے کہ کچھ اور لیکن اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں تبدیلی فرما دیتے ہیں کہ جب چھوڑ جانتے ہیں ہم فیصلہ کر دیتے ہیں اس کے بارے میں اب اس کو دے دینا چاہیے اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ سے نے بیان فرمائی کہ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ اِلَّا الْبِرْ کہ آدمی کی عمر میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ نیکی کے سبب ہوتی ہے آدمی کی عمر لکھی رہتی ہے تقدیر میں کہ یہ ساٹھ سال جئے گا یہ پچاس سال جئے گا آدمی لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اچھا برطاؤ کرتا ہے صلی رحمی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ سن نے سلوک کرتا ہے اس کی وہ نیکی اس کی اس نیکی کی ورے سے اللہ تبارک پہ تعالیٰ اس کی نیکی کی برکت سے اس کی عمر میں برکت ادا فرماتی ہے عمر میں اضافہ فرماتی ہے یہ یہ رہا ہے کہ حدیث میں ہے جس کا جی یہ چاہے کہ اس کی عمر و دراز ہو اس کی رسخ میں وسعات ہو وہ صلی رحمی کرے رشتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے یہ حدیث خود اس حقیقت کو بتلاتی ہے کہ آدمی کے عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے قرآن میں کس آیت پر بھی غور کر دی وَمَا يُعَمَّرُ مِمْ مُحَمَّرٍ وَلَا يَنْقُسُ مِنْ عُمْرٍ إِلَّا فِي كِتَاب کہ کسی بڑی عمر والے کی عمر کا بڑھ جانا اور کسی کی عمر کا کم ہو جانا یہ بھی کتاب میں ہے یہ بھی تقدیر میں ہے کسی کی عمر بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں تقدیر میں نہیں ہے مگر وہ بڑھنا بھی کس وجہ سے ہے وہ سبب بھی تقدیر میں ہے اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مایوس ہونے کے بدائے اپنی زندگی کے ہر موڑ میں اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے رہنے کی اور پھر نیکی کے ایسے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری عمر میں برکت ہو آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين موسیقی موسیقی